موسیقی یہ بھیانت تصویر اس دور کی ہے جب انیسوی صدی کے مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار گرفتار ہوا سیکڑو علماء فانسی پر لٹکا دئے گئے اور مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا اس کے بعد ہندوستان میں بہت سی عظیم ہستیوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس لانے کیلئے جد و جہد شروع کی چند علماء نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے ذریعہ اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تو دوسری طرف سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کے کھوئے ہوئے عظمت کو واپس لانے کی جد و جہد شروع کی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید تعلیم یافتہ انگریزی دا طبقہ مغرب کی ہر ہر چیز کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگا تو دوسری طرف علماء کرام کے طبقہ نے جدید علوم کو یک سر خارج ہی کر دیا اکبر الہابادی کی زبان میں ادھر یہ زد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے ادھر یہ دھن ہے کہ ساقی سراحی معلہ علماء کرام کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ملت اسلامیہ بغیر جدید علوم کو اپنائے قیادت و سیادت و دور اپنی عظمت رفتہ بھی واپس نہیں لے سکتی اور جدید علوم کے علمبرداروں کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اسلام سائنس و ٹکنالوجی کا مخالف نہیں مگر جدید علوم اور مغربی تہذیب کے نام پر یہ امت اپنے دینی اور علمی ورسے کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتی ایسی صورتحال میں ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کی دور رست نگاہوں اور فراست بینی نے بھاپ لیا تھا کہ جب تک علم قدیم و جدید دونوں کو نہیں اپنایا جائے گا اس وقت تک امت اسلامیہ کی زبوں حالی کا مداوہ نہیں ہو سکتا اس عظیم شخصیت نے ایک ایسا انقلابی نظری تعلیم پیش کیا جس کی افادیت اہمیت اور ضرورت پر اس کے موافقین اور مخالفین دونوں آج بھی متفق ہیں اس عظیم شخصیت کا نام علامہ شبلی نعمانی تھا علامہ شبلی نعمانی ایک یگانہ روزگار محقق اور مصنف ایک بے مثال سوانح نگار اور مورخ ایک عظیم فلسفی اور مفکر ایک معیناز ماہر تعلیم اور معلم اور شعر و عدب کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے عالم دین تھے جن کی فکر و نظر آج بھی حاملین علوم نبوت کے لیے مشعل راہ کا کام کر رہی ہے علامہ شبلی نعمانی زلہ آزم گڑھ میں مئی اٹھارہ سو سنتاون عیسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو ایک نامور تاجر اور بزنس مین تھے علامہ شبلی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی پھر مولانا فاروق چریہ کوٹی اور مولانا فیض الحسن سہرنپوری کے علاوہ اپنے دور کے نامور علماء اکرام سے دینی علوم کو پڑھا اور اٹھارہ سو چھہتر عیسوی میں اپنی تعلیم مکمل کر لی اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی اٹھارہ سو چھہتر عیسوی میں آپ نے مکہ کا حج کے ارادے سے سفر کیا اور حج کے دوران مکہ کے علمی کتب خانوں اور شخصیات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہندوستان واپسی کے بعد اگلے چھ سال تک مختلف ذہنی کشمکش میں گرفتار رہے اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں وقالت کی پریکٹس کی نیل کی تجارت بھی کی اور چھوٹے موٹے دوسرے کام بھی کیے علامہ شبلی کی زندگی میں ایک نیا مور اس وقت آیا جب محمدن انگلو اور انٹل کالج میں جگہ خالی ہوئی اور سر سید احمد خان نے آپ کو اٹھارہ سو تیراسی عیسوی میں عربی اور فارسی کے اسیشٹین پروفیسر کے طور پر مقرر کر دیا اور یہی سے علامہ شبلی نومانی کی تحقیقی اور تصنیفی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کالج میں آپ کی ملاقات پروفیسر تھوماس آرنلڈ اور دیگر برطانوی اسکالروں سے ہوئی جہاں آپ کو مغربی افکار و نظریات سے ڈائریکٹ واقفیت کا موقع ملا پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ آپ نے اٹھارہ سو بانوی عیسوی میں ترکی شام اور مصر وغیرہ کا دورہ کیا اور وہاں تقریباً چھے ماہ قیام کیا ترکی کے قیام کے دوران خلافت عثمانیہ نے آپ کی علمی عظمت و رفعت کے عزاز میں آپ کو تمغے مجیدیہ سے نوازا جب علامہ شبلی ترکی سے ہندوستان واپس آئے تو آلیگر میں آپ کے عزاز میں مختلف جلسے منقد ہوئے چنانچہ آپ کی شہرت و عظمت کے چرچے بیٹش حکومت کے ایوان میں بھی ہونے لگے لہٰذا برطانوی حکومت نے آپ کو شمش العلماء کے خطاب سے نوازا علامہ شبلی نے محمدن انگلو اور انٹل کالج میں تقریباً سولہ سال تدریسی خدمات انجام دی جب سرسید احمد خان کا ٹھارہ سو انٹھانوے عصوی میں انتقال ہو گیا تو آپ آزمگڑھ واپس آگئے پھر انس سو ایک عصوی میں آپ حیدر آباد کوچھ کر گئے اور حیدر آباد اسٹیٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور مشیر کار کام کرنا شروع کیا اور وہاں کے تعلیمی نظام میں بہت سی اصلاحات کی اور آپ کی کئی مشہور تصانیف انہی ایام کی یادگار ہیں انیس سو پانچ عصوی میں آپ حیدر آباد سے لکھنو چلے آئے جہاں دنیا کی مشہور اسلامی کنوشتی دار العلوم ندوت العلماء جو ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا کہ معتمد تعلیم کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا دار العلوم ندوت العلماء کا قیام اٹھارہ سو چورانوے عصوی میں ہوا ندوت العلماء کی تحریک گویا علامہ شبلی کے دل کی آواز تھی روز اول ہی سے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی ساری سرگریوں میں شریک تھے بلکہ وہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کو اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتے تھے جب ندوے کے حالات خراب ہو گئے تو علامہ شبلی انیس سو چار عصوی میں اپنی ملاسمت چھوڑ کر حیدر آباد سے لخنو چلے آئے پھر انیس سو پانچ عصوی سے انیس سو دس عصوی تک تقریباً پانچ سال اس گلشن علم و عدب کی آبیاری کی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج یہ عظم الشان یونشتی جو کچھ بھی ہے اس میں علامہ شبلی کے پانچ سال کا بڑا رول رہا ہے علامہ شبلی کی زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ مدارس کے نساب تعلیم کی اصلاح تھی چنانچہ علامہ شبلی نے ندوے کے معتمد تعلیم کی حیثیت سے ندوے میں جو تعلیمی اور نسابی اصلاحات کی وہ خود علامہ کی زندگی اور ندوے کی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے اگر وہ نسابی اصلاحات باقی رہتی اور ان پر عمل کیا جاتا تو ہمیں علامہ سیر سلمان ندوی عبدالسلام ندوی مسعود عالم ندوی اور عبدالحسن علی ندوی جیسے فارغین ندوہ ہر بیچ میں ملا کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے قدامت پرست علماء کے گروپ نے علامہ شبلی کی اصلاحات کو نہ صرف خارج کر دیا بلکہ علامہ شبلی کو ندوہ چھوڑنے پر مجبور بھی کیا علامہ شبلی نومانی ندوے میں انگریزی سنسکریٹ اور سائنس کو نساب میں شامل کرنا چاہتے تھے علامہ شبلی مسلم یونسٹی علی گڑھ اور داب العلوم دیوبند کے درمیان ایک ایسا بریچ پھل تعمیر کرنے کی تجویز پیش کر رہے تھے کہ ہمارے علماء نہ صرف قدیم سالح کا پیکر ہوں بلکہ وہ علم جدید و قدیم دونوں کا سنگم ہوں اس کے لیے دنیا دی سائنسی علوم اور انگریزی انتہائی ناگزیر تھی آج سو سال گزرنے کے بعد امت مسلمہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ علامہ شبلی کا نظری تعلیم یقیناً ایک انقلاب آفری نظری تعلیم تھا اور آج ہندو پاک کے جن مدارس کے نساب تعلیم میں جو کچھ بھی تبدیلیاں آئیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سہرہ علامہ شبلی کی مسائی اور فکر و نظر کو جاتا ہے صرف پانچ سالوں میں علامہ شبلی نے اپنا نساب ندوے میں نافذ کر کے ایسے انقلاب آفری نتائج پیدا کیے تھے کہ اس دور کی عظیم شخصیات کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا تھا علامہ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ میری معمولی انگریزی تعلیم ندوے ہی کی رہین منت ہے اسی کا فیض ہے کہ میں یورپین مواد سے اپنی تصدیفات میں فائدہ اٹھا سکا اور انیس سو بیس عیسوی میں یورپ جا کر کچھ کام کر سکا انیس سو دس عیسوی میں دہلی میں ندوے کا سالانہ اجلاس منقد ہوا جس میں مولانا آزاد بھی شریک تھے مولانا آزاد نے اس جلسے میں ندوے کے طلبہ کی جو کامیابیہ دیکھیں اور اسے جو اپنے خاص اسلوب میں لکھا وہ علامہ شبلی کے نساب تعلیم کی کامیابی کا دستاویسی ثبوت کہا جا سکتا ہے یہ تجربات علامہ شبلی کی صرف چند سالوں کی محنت کا نتیجہ تھا اگر وہ سلسلہ برقرار رہتا تو آج نہ صرف ندوہ بلکہ بیشتر مداری سے اسلامیہ کی صورتحال یقینا مختلف ہوتی ندوے کے بعض قدامت پرست علماء اور اہلکاروں کو علامہ شبلی کی نسابی اصلاحات سے سخت اختلاف تھا جب ہواوں کے رخ بدل گئے ندوے کی زمین تنگ ہونے لگی تو اس عظیم شخصیت نے ندوہ کو چھوڑنا مناسب سمجھا اور اپنے آبائی وطن آزمگڑ میں آ کر مقیم ہو گئے اور پھر وہاں اپنے دیری ناخواب دار المصنفین کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں جس کو آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگرد رشید علامہ سید سلمان ندوی نے پورا کیا جہاں تک علامہ شبلی کی تصنیفی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی مشہور تصانیف ہیں ان کے علاوہ سیرت النبی علامہ شبلی کی سب سے معرکت العرہ اور شہکار تصنیف تسلیم کی جاتی ہے علامہ شبلی نے سیرت النبی کی صرف دو جلدیں لکھی تھیں اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا پھر تقریباً پچیس سالوں میں ان کے شاگرد رشید نے بقیاد چھ جلدیں مکمل کی جس کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے علامہ شبلی کے مشہور شاگردوں میں علامہ سید سلمان ندوی مولانا عبدالسلام ندوی مولانا عبدالباری ندوی سید سجاد حیدر خواجہ غلام سقلین مولانا محمد علی جوہر مولانا حسرت مہانی مولانا زفر علی خان اور بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق وغیرہ کا نام آتا ہے علامہ شبلی نہ صرف یہ کہ ایک عظیم قلمکار محقق ناقل مصنف عدیب اور اسلامی اسکولر تھے بلکہ ایک بہتری شاعر بھی تھی یوں تو مولانا نے شاعری انیس سال کی عمر ہی سے شروع کر دی تھی مگر علی گھڑ کے زمانے سے آپ کی شاعری کی بھی دھون مچنے لگی عربی فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں آپ نے شاعری کی مگر فارسی میں اٹھس سال تک تبعہ سمائی کی اردو میں مصنوی صبح امید آپ کی بہت ہی مشروع نظم ہے یہ معنی گرمی محفل کے سامان چاہیے تم کو دیکھائیں ہم تمہیں ہنگام اے آہو فغان کب تک یہ معنی قصہ غم سے تمہارا جی بھالتا ہے سنائیں تم کو اپنے درد دل کی داستان کب تک اسلام اور ملت اسلامیہ کی عظمت و شوقت کی داستان سناتے سناتے یہ عظیم محقق عدیب شاعر مورخ متکلم خطیب اور مورخ اٹھارہ نومبر انیس سو چودہ کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا اللہ تبارک و تعالی علامہ شبلی کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند کریں آمین